اسلام علیکم میں ہوں نوان اوڑائج تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک نمبر پہ ایزی لوڈ کروانا ہے تو اس کے بعد ہم جائیں گے میرا مراد پہ اور میرے ذہن پہ آج دو ایڈی ایز ہیں ہم مجھے یہ نہیں بتا کہ میں ویڈیو کس حالے پہ بناوں گا تو دیکھتے ہیں ایک ہے ڈیری فارم میرے کزن کا اور ایک ہے کہ ڈیرے پہ لوگ رہتے کیسا ہیں ایک اس کی ویڈیو بناوں گا یہ ہے آسیم بھائی ہمارے لوٹ کروانا ہے یہ ہمارے پورے گاؤں کے بیلت آسیم بھائی اپنے گھر کا بیلت ڈونڈ رہے ہیں یہ انکل اپنے گھر کا بیلت ڈونڈ رہے ہیں انہوں نے بہت بیل بیج دیا ہے بہت بیج ہے نہ ہمارے پہ جتر ہے نہ کچھ ہے کتنا بیج ہے انہوں نے پانچ سو پچاس روپے بیجیا ہمارا پانچ سو پچاس روپے یہ صحیح ہوگی اچھا یہ گھر کا بیل ہے آج ہمارا پانچ سو ستر روپے دو سو ستر روپے ہمارے گھر کا بیل لیا ہے دو ستر روپے کھا بھی بہت پرشان ہے پانچ سو ستر روپے بیل آ چکا اس کا ابھی دیکھتے ہیں آسنگا کتنا آتا ہے چولا بھی وہ والا ہے چولا بھی وہ والا ہے وہ جو سامنے لگاوا نا لکڑی کے اوپری آگ جلاتا ہے اور یہ سامنے کاکے کی شوپ ہے بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں میرے کزن کا ڈھیری فوم ہے پلس گوٹ فوم بھی ہے تو یہ ہماری بیٹھک ہمارے گھر کی ہمارے گھر کی اپنے کزن کے فوم کا جو بلوپ شوٹ کرنا تھا اس کی جو بکرییاں تھی اور بکرے تھے وہ فوم میں نہیں تھے وہ باگ میں گئے ہوئے تھے چرنے کے لیے بھائی وہ سامنے جو آپ کو بکرییاں اور بکریں اندر آ رہے ہیں یہ اس کی ہیں بھائی یہ ہیں یہ بکرییاں ماشاءاللہ چھوٹی چھوٹی بکرییاں بھی ہیں اس کے اندر دیکھو چھوٹ چھوٹی بکرییاں بھی ہیں دیکھو یہ چھوٹ چھوٹی بکرییاں ماشاءاللہ ساری آگئی ہیں کیمرے کو ایک پاس آرہی ہیں یہ اوپر چڑی ہو میرے یہ بکرا مارتا ہو تو نہیں یہ ماشاءاللہ بڑا بکرا ہے ماشاءاللہ کافی بڑا بکرا ہے یہ یہ ہے بھائی کاشف وڑائچ کی میرا کزن اس کی یہ بکرییاں اور بکریں ماشاءاللہ یہ ہیں ان کا ملازم جو یہ بکریاں چراتا ہے بھائی کے پاس اسے ککر وغیرہ کاڑتے ہیں کیوں بھائی نام کیا آپ کا گلام محمد گلام محمد صحیح ہو گیا گلام محمد بہت بہت مہربانی آپ کی آل کب بانتے ہو فارم میں جاگے یہ ہونے لے جائیں گے آدھے گھنٹے کے بعد پھر فارم میں ہی ہوگا بہن سے گائیاں سب اندر ہی ہوں گی سب اندر سلو ٹھیک ہے جب مجھے پروپر فارم کی ویڈیو بنانے ہوگی نا جی تو میں یہاں تو شام کو کل پر سو آؤں گا کسی ٹائم ٹھیک تو بنائیں گے ویڈیو اس کی اوہ جا رہی ہیں پتھوں کے اندر جی ہمارے نوان بھائی جو کہ چھوٹ چھوٹی لیلیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں پہنٹ نہیں کھاؤ میری مانو بھی ایک دو اپنے ساتھ لے جاؤ کراچی لے جاؤ ہاں کراچی لے جاؤ ایک دو یہ یہاں پہ خوش رہتی ہے وہاں پہ خوش نہیں رہتی ہے اے نیچے اٹھا نیچے اٹھا نیچے اٹھا نیچے اٹھا باری باریو جوhar خوش مح Lightning کیوں گا بہم گpical تو بھی ہم جارت اپنے ڈیرا موراد رست میں مجھے نظر آیا ایک مرگا ما شااللہ اسلام علیکم کیا آلے یہ ہے وہ مرگا مارتا تو نہیں ما شااللہ بہت خوبصورت ہے اس کی نسل کونسی ہے یہ بھلی میالی کراس ہے بھائی میالی کراس ہے خوبصورت ہے یار ما شااللہ یہ ہے بھائی ما شااللہ مرگا مارتا نہیں ہے سب سے اچھی بات اس کی یہ خوبصورت ہے یار ما شااللہ یہ کس کے لئے تیار کر رہے ہیں شوک کے لئے ہیں یا لڑائی کے لئے ہیں اچھ لڑائی کے لئے ہیں کیا فتر ماد ہے یاری سنڈے کے لئے ہیں کاؤں پہ ہیں کاؤں میں ہی ہیں کی دور نہیں نہیں دور پنجاب سے بھی آیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ مارتا نہیں ہے یہ بھائی مارنے آلے بھی ہے یہ ہم اس کے پاس جانا ہے نہیں ہے نا تو بھائی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ڈیرے کی لائف ہوتی کیسی ہے اگر انہوں نے ہمیں اجازت دی وڈیو بنانے کی تو ہم بنائیں گے اگر نہیں دی تو پھر نہیں بنائیں گے پھر ہم واپسی اپنے باغ میں آ جائیں گے تو بھائی ہمیں چاچا نے اجازت دے دی ہے وڈیو بنانے کی یہ ہے وہ چاچا ساپ موسیقی بھائی آج ہم آپ کو دکھائیں گے ڈیرہ لائف یہ ہے ان کے گھر کے اندر یہاں سے بزرکے جاتے ہیں یہ سارے جانور آپ کے ہیں ماشااللہ اور یہ ہے بینسوں کے باندنے کی جگہ یہاں پر جانور باندھتے ہو چاچا اب مجھے بتائیں نا کیا کیا جانور باندھتے ہیں سردی کے لیے چھپرہ بنایا ہوا ہے سردی کے لیے صحیح صحیح دوپ میں ادھر باندھتے ہیں دوپ میں ادھر باندھتے ہیں صحیح ہو گیا ماشااللہ یہ گھر کی ہے بنا سکتے ہیں اس کی آپ مجھے بتائیں یہ بھائی ڈیرہ لائف ہے ڈیرے پہ لوگ کیسے رہتے ہیں یہ رہائشی کمرے بغیرہ جہاں پہ یہ رہتے ہیں سوتے بغیرہ یہ جو گھڑے پڑے ہیں یہ جو اپنا پانی ہے وہ اس کے اندر رکھتے ہیں اس کے اندر اپنا پانی بغیرہ رکھتے ہیں یہ چولہ جہاں پہ یہ کھانا بغیرہ پکاتے ہیں جو یہ کھانا بغیرہ پکاتے ہیں وہ اس چولے کو پر بناتے ہیں یہ ماشااللہ یہ ان کا پوتا ہے آپ کا یہ بیٹا ہے وہ بیٹا ہے اچھا اچھا یہ ان کا بیٹا ہے ماشااللہ وہ ان کا دوتر ہے یہ انہوں نے پانی بھر کر رکھا ہے یہ ان کا سامان بڑھا ہے ماشااللہ تو یہ ہے ماشااللہ یہ پیچھے یہ امرودوں کا باغ ہے اور یہ ماشااللہ انہوں نے بیچ میں گندم لگائی ہوئی ہے یہ وہ اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پڑھولا جس کے اندر یہ گندم سٹور کر دیں ان کے کبوتر یہ کبوتر یہ باہر آ چکا ہے یہ ماشااللہ یہ کبوتر ہے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کبوتروں کا گھر رہے ہیں ماشااللہ اس کے اندر کیا ہے یہ کبوتروں کے لئے مرگیوں کے لئے بنایا ہے مرگیاں ہیں اس کے اندر یہ بھئی انہوں نے مرگیوں کے لئے بنایا ہے انہوں نے مرگیوں کے لئے بنایا ہے یہ کھڑا یہ ماشااللہ ان کے جانور بکرے بکریاں وہ ڈر گیا یہ چاچا یہ یہ چاچا یہ ان کا ماشااللہ پورا گھر ہے وہ سامنے ہماری زمین ہماری زمین کے برابر ان کا ڈیرہ ہے وہ سامنے کیا چاچا ادھر گیا ہے اچھا وہ سامنے نیا گھر بن رہا ہے صحیح ہو گیا یہ ماشااللہ ان کا یہ ڈیرہ ہے زندگی کیسے گزر رہی ہے چاچا اچھی گزر رہی ہے خوش ہیں آپ صحیح ہو گیا حال میں شکر کرنا چاہیے یہ بات تو ہے یہ کتنے سال ہوگا ادھر بیٹھے ہوئے 8 سال ہوگا ہم ان سے دودھ بھی لیا کرتے تھے میرے چاچو والے ان سے دودھ بھی جاتا ہے ابھی بھی جاتا ہے 8 سال ہوگا ماشااللہ اور کبھی شکیت نہیں آئی کبھی شکیت نہیں آئی نہیں تو بھئی ان بینسوں کا دودھ ہمارے گھر بھی جاتا ہے یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ گھر کے اندر ان کا کھالا بھی آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے پانی گزر کے آگے جاتا ہے زمینوں کو گھاس لگا ہوئے بگلے بیٹھے ہیں یہ گھاس لگا ہوئے بگلے بیٹھے ہیں یہ پانی لگا ہوئے فصلوں کو تو یہ بگلے آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے یہاں پر چارہ کٹنے والی مشین رکھے ہوئے ہیں انہوں نے چارہ کٹ لیا ہے اب یہ اپنی بینسوں کو ڈالیں گے اور یہ ان کی موٹر سائیکل ہے یہ تیرا لائف ہے یہ یہ تک کیسا لگتا ہے یہاں رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے صحیح ہوگی ٹھیک ہے محبت خان صاحب آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی زندگی لگتا ہے تو ابھی ہم جائیں گے اپنے باگ کے اندر یہ ہے بھئی ڈیرہ لائف ڈیرے پہ لوگ کیسے رہتے ہیں قریب لوگ ہوتے ہیں کسی کی زمینوں پہ آکے رہتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھ کے ان کی زمینوں کی رکھوالی بھی کرتے ہیں ان کی زمینوں کی ٹیک کیر بھی کرتے ہیں اور اپنا گزر بسر بھی کرتے ہیں مجھے کافی اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں سے مل کر تو صحیح بھئی آج کے ویلوگ یہیں پہنٹ کرتے ہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکس ویلوگ میں تل دن اللہ حافظ